اسلام علیکم تک کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب کی فیملی آئی ہو آپ سب ٹھیک ہو گئے اللہ تعالیٰ کو شکر ہے ہم بھی بہت زیادہ اچھے ہیں تو جی یہاں پر دیکھئے یہ سبزی و افزی ہم نے نکال کے رکھی تھی اس کو رکھنا ہے فریج میں نکال کے نہیں رکھی تھی ہم نے یہ ابھی ہم لے کے آئے تھے نا تو بس اس والے جو ہے پلیٹ میں ڈال رکھا تھا ابھی سب کچھ الگ کر کے رکھے گئے اور بچوں نے نا یہ چمچ کا اسٹین اوپر سے نکال لیا ہے بس یہ اسی سے ک کھر رہتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھئے یہ ہے خیر تو بس کھر انجائے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ہم جائے گے آج گارڈن میں تو یہ نا ناظرہ کی جائے اسکول سے ٹرپ جا رہی تھی باہر گاؤں گھومنے کے لیے نا تو ہم نے پہلا ناظرہ کو ہاں بول جاتا لیکن پھر بعد میں بہت زیادہ دور وہ لوگ جا رہے تھے تو پھر ہمارا دل نہیں ہوا اس کو بھی جانے کا ہوتا ہے نا کبھی کبھی بچوں کو ہم اکیلے اور آج کل کے محل کے حساب سے نا مطلب میرا بلکل بھی دل نہیں کرتا ہے بچوں کو اس طرح جو ہے اکیلے بھی جاؤں ماباپ اگر ساتھ میں ہونا تو ہمارا جو ہے زیادہ افرد زیادہ دھیان بچوں پر ہی ہوتا ہے ورنہ پھر ویسے اسکول والے بھی جو ہے کافی اچھے سے مطلب لے کے جا رہے تھے اور لے کے جاتے ان کی ذمہ داری ہوتی بٹ میرا دل نہیں ہو رہا تھا اور ناظرہ کو جانے کا بہت زیادہ منتا پھر ہم نے اس کو بولا تھا کہ جس دن تمہاری ٹریپ جائے گی نا تو ہم تم کو اسی دن جو ہے باہر گارڈن وغیرہ میں لے کے جائے گے تم جتنی چاہے جو ہے مطلب انجوائی کرنا ورنہ ابھی کافی ٹائم سے ہم یہاں پر آنے ہی رہے تھے تو بس پھر ہم لوگ جو ہے بچوں کو لے کر یہاں پر آئے تھے اور ایک بات یہ بھی تھی نا کی ممی نے بھی نہیں بول دیا تھا مجھے پہلا تو میں ڈیسائٹ نہیں کر پا رہی تھی اس کو اسکول کی ٹریپ میں جو ہے بھی جانا کی نہیں پھر ممی نے بھی بولا کہ نہیں مطلب کتنا بھی بولا بھی اتنا زیادہ بڑی نہیں ہے اور پھ میں بھی تھوڑا سا شہر ملی اگر کچھ ہوگا بھی تو وہ نہ مس وغیرہ کو بولے گی نہیں بولے گی ایسا کر کے بس جی پھر یہاں پر دیکھیں بچے جو ہے اچھا خاصا انجوائی کر رہے تھے اور یہ نا سنڈے کا دن تھا نا تو کافی جو ہے ادھر رشت تھا اتنا زیادہ بیڑ لگی ہوئی تھی اور یہاں پر ان کو جو ہے نا اپنی سکول کی جو ہے ایک فرین بھی مل گئی تھی کافی ٹائم بعد وائس اور کر رہی ہیں تو پتہ نہیں کیوں مطلب تھوڑا سا کوئی ک ہم گیپ لے لے لینا تو اس کا تھوڑا سا ایک الگی ہو جاتا ہے ابھی میں وائس اور کر رہی ہوں تو تھوڑا سا عجیب سا لگ رہے مجھے کی مطلب صحیح سے کر پا رہی ہوں یا نہیں اور خیر کوئی نہیں یہاں پر دیکھیں یہ نا اچھا خاصا جو ہے بڑا گارڈن ہے یہاں پر بچوں کے لائک بھی ہر چیز ہے اور بڑوں کی جو ہوتی ہیں نا چیزیں ویٹ لوز وغیرہ کرتے ہیں جو لوگ جیم وغیرہ کا سامن تو وہ بھی ایک سائٹ پہ رکھا ہے اور واک کے لیے بھی اچھا خاصا جو ہے یہ بڑا والا جو ہے گارڈن ہے ویسے میں نے یہ پہلے بھی شیئر کیا ہے آپ سب کے ساتھ تو بس جی بچوں جو ہے باری باری سے ہر چیز انجوائی کر رہے تھے اور بابو کو تو بڑا مزا آتا ہے اس طرح سے پہلے ہم آتے تھے جب بابو جو ہے کچھ بھی چیز پہ نہیں یہ سٹی وغیرہ پہ نہیں جاتے تھے بس ان کو نا ادھر سے ادھر بھاگنا ہوتا تھا لیکن اب کی بارنا ہم ان کو جو ہے ہر چیز پر لے کے جا رہے تھے ابھی نا ہم دیک ادھر آئے تھے لیکن یہاں پر اتنا زیادہ رشتہ بابو کا نمبر ہی نہیں آیا اس چکر میں پھر بس بابو کو ایوی آدھے میں سے دیکھی ہزبین جی نے گھوما کے نکال لیا تھا کیونکہ سنڈے ہونے کی وجہ سے کافی لوگ باہر آتے ہیں بچوں کو لے کر چھٹی ہوتی ہے اس وجہ سے بہت زیادہ رشتہ اس کے بعد بابو نے کچھ تھوڑا بہت ادھر ادھر کیا اور ناظرہ بھی جو ہے اپنی سہلی کی مل گئی تھی ان کو ان کے ساتھ انجوائی کر رہے تھے اور مج بیچ بیچ میں آپ سب کے کمنٹ آتے رہتے ہیں کہ میں کیوں ویڈیو نہیں ڈال رہی ہوں کر کے تو ویڈیو ڈالنے کا ایسا مطلب کچھ خاص ریزن نہیں ہے بس وجہ یہ ہی ہے کہ دیکھیں اتنے زیادہ کچھ ویوز وغیرہ آنی رہے تھے اور پھر میں سوچ رہی تھی کہ اتنی محنت کرو پھر کچھ ویوز ہی نہیں آ رہی تو مطلب بنا کے کیا ہی فائدہ تو بس اسی لیے نہیں ڈال رہی تھی ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے تو بس اس کے بعد ہم آگئے تھے گھر چھوٹ نہیں کیا ہے اور ابھی جی یہ ہے نیکس ڈی مارننگ تو بس وہی ہوتا ہے ہم ہاؤس وائف کا جو ہے ریگولر کام شروع ہو جاتا ہے یہاں پر ہم ابھی لگائے گے جھاڑو اس کے بعد لگائے گے پوچھا پھر وہی بردن وردن صفائی کپڑے اور خانہ وغیرہ ہے نا تو بس آج کا ویلوگ میں یہی پر اینڈ کر دوں گی اور انشاء اللہ ملوں گی نیکسٹ ویلوگ کے ساتھ بس آپ لوگ دعا کریں کہ جلدی سے جو ہے ویوز وغیرہ بڑھے ہیں نا تو مج بھی ویڈیو بنانے میں مزا ہے ورنہ پھر میں بھی تھوڑا سا مطلب سوچتے ہوں نا کہ اتنی محنت کروں کوئی دیکھ نہیں رہے تو پھر فائد آئی گیا ویسے جو میرے تھوڑے بہت پیارے پیارے سسٹر ہے وہ کافی سپورٹ کرتے آ رہے ہیں پہلے سے آج بھی کرتے ہیں بس جی پھر آج کا ویڈیو میں یہی پر اینڈ کرتی ہوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور ابھی تو کافی ہمارے گھروں میں کام نکلنے والے ہیں کیونکہ رمضان الم مبارک آ رہے ہیں آج کے لئے اتنی اللہ حافظ